بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و بارک و سلم آج ہم نے سورہ قاف سورہ زاریات یہ چھبیس میں پارے کے آخر میں اور پھر ستائیس میں پارے میں سورہ زاریات کے ساتھ سورہ تور سورہ نجم سورہ قمر سورہ الرحمن اور الواقع اور سورہ الحدید یہ مکمل ستائیس میں پارہ ہم نے سنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وما خلقت الجنہ والانسہ اللہ لعبدون کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے گوئے اللہ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے باقی دنیا میں رہنے کے لئے ہم جو کچھ کرتے ہیں ضرورت ہے بغر نہ ہمارا اصل مقصد اللہ کی عبادت اللہ تبارک و تعالی نے سورہ تور میں ارشاد فرمایا کہ اس دن یعنی قیامت کے دن حلاقت ہوگی ان کے لئے جو جھوٹ جھٹلانے والے ہوں گے اور یہ فضولیات میں کھیل کود میں لگے رہتے ہیں اور اس دن یہ جہنم کی آگ میں ان کو دھکیل کر ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ آگ جس کو تم چھٹلایا کرتے تھے بتاؤ بھلا یہ کوئی جادو ہے یا تمہیں نظر نہیں آ رہا داخل ہو جاؤ اب اب تم سبر کرو او لا تصورو یا سبر نہ کرو سواؤن علیکم برابر ہے تم پر بے شک یہ سزا ہے جو تمہیں مل رہی ہے ما کن تم تعمالون اس کی جو تم عمل کیا کرتے تھے پھر سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو قبائر سے اجتناب کرتے ہیں قبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے ہاں اگر کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو جائے تو اِنَّا رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ بے شک تیرا رب بڑی بُسَّت والا ہے بخشنے میں یعنی بہت زیادہ بخشتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے تم کو اور تمہیں زمین سے پیدا کیا اور پھر تم ماؤں کے پیٹوں میں جنین تھے جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ابھی اس دنیا میں نہ آیا ہو یعنی ماؤں کے پیٹوں میں تم جنین تھے اور تم اب فَلَا تُذَقُوا اَنفُسَكُمْ اپنے پاکی نہ بیان کرو اپنی صفائی مت پیش کرو ہوا اَعْلَمُ بِمَانِتْتَقَوْا وہ خوب جاننے والا ہے کہ کون پرہیزگار ہے کون اللہ سے ڈرنے والا ہے پھر سورہ قمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کی نافرمانی اور تباہی کا قوم عاد کی نافرمانی اور تباہی کا قوم سموت قوم لوت اور آلِ فیراؤن کی نافرمانی اور ان کی تباہی کا ذکر فرمایا ہے سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکلنا چاہو نکلنا چاہتے ہو تو نکل جاؤ تم نہیں نکل سکتے ہو مگر ایک طاقت کے ساتھ جو تمہارے پاس نہیں ہے فرمایا مجرم پہچانے جائیں گے اپنے چہروں کے نشانات سے اور ان کی پیشانیوں سے اور ان کے پاؤں سے پکڑ کر کھینچ کر جہنم لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم جھٹلایا کرتے تھے اور وہاں بینہا و بینہ می من آن یعنی آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں آنا جانا ان کا رہے گا ادھر ادھر یعنی ادھر سے ادھر جائیں گے اور ادھر سے ادھر آئیں گے فرمایا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے اس کے لئے دو باغ ہیں جو جن میں ان دونوں میں چشمیں جاری ہیں اور ہر قسم کے پھل ہیں اور آگے سورہ واقعہ ہے سورہ واقعہ میں اللہ نے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ کہتے تھے ائیذا متنا و کنا ترابن جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں بن جائیں گے کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے ہمارے جو پہلے باب دادا ہے وہ بھی کل اے نبی ان سے کہو ان الولین والآخرین تمہارے پہلے بھی بعد والے بھی سب لمجموعون سب کو اکٹھا کیا جائے گا الہمیقات یومی معلوم ایک معلوم دن کے وقت مقررہ پر اکٹھا کیا جائے گا اور پھر سنو اے گمراہو جھٹلانے والو تمہیں کھانے کے لیے تھور کا درخت دیا جائے گا اور اسی سے تم پیٹ بھرنے والے ہو اور پینے کے لیے کھولتا پانی دیا جائے گا فشاربون اشرب الحیم ایسے پیئیں گے جیسے پیاسا اوٹ پیتا ہے اور یہ مہمانی ہے قیامت کے دن ان لوگوں کی پھر سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا چھے دنوں میں اور پھر وہ ارش پر مستوی ہوا وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے بیج وغیرہ پانی جو بھی ہے وہ سب جانتا ہے وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا اور جو اس سے نباتات نکلتا ہے وہ بھی سب جانتا ہے اور آسمان سے جو اترتا ہے اور جو آسمان میں چڑھتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَا مَا كُنْتُمْ تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَسِيرٌ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ عقیدہ ہے اذا سمجھ لیں کہ اللہ ہر جگہ اپنے علم اپنی قدرت اپنی طاقت کے اعتبار سے موجود ہے وگرنا اللہ خود ارش پر ہے ہر جگہ اپنی طاقت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہوتا ہے اور وہ خود ارش پر ہوتا ہے یہ قرآن کا بتایا ہوا عقیدہ ہے کہ اَرْرَحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِسْتَوَى کہ اے رحمان جو ہے وہ ارش پر مستوی ہے اور فرمایا سورہ حدید ہی ہے فرمایا کہ اس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے آگے ان کے دائیں پھیلا ہوا ہوگا اور ان کو کہا جائے گا تمہیں خوشخبری ہو آج تم جنتوں میں جا رہے ہو جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدین افیحہ ہمیشہ یہی رہنا ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ٹھہرو ذرا انتظار کرو نکتبس من نورکم تھوڑا سا نور ہم تم سے لینا چاہتے ہیں تو کہا جائے گا ارجعو وراءکم پیچھے دنیا میں جاؤ فلتمسو نورا یہ لوگ نور وہاں سے لے کر آئے ہیں وہاں جا کر تلاش کرو یہاں سے تمہیں کوئی نور نہیں ملے گا پھر کیا ہوگا فضوری بہ بینہم بسور اللہ حباب پھر ایک دیوار درمیان میں ایمان والوں اور منافقین کے درمیان میں کھڑی کر دی جائے گی جس کے باطن میں رحمت ہی رحمت ہے وَضَاهِ رَهُ مِنْ كِبَلِهِ الْعَدَاب اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں عذاب ہی عذاب ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ مغفرت کی طرف جلدی کرو اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف یعنی بخشت طلب کرنے میں جلدی کرو اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اللہ بڑے فضل والا ہے اور برمایا کہ کوئی بھی مصیبت زمین میں ہو یا تمہارے اندر آئے یہ سب ایک کتاب میں ہمارے پاس جو ہے لوہ محفوظ اس میں لکھا ہوا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس مصیبت کو پیدا کریں ہم نے پہلے ہی یا سب کچھ لکھ رکھا ہے انہ ذالک علی اللہ یسیر اللہ پر یہ کوئی مشکل نہیں بہت آسان ہے اس لیے لکھ رکھا ہے تمہیں بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ تم تم سے جو فوت ہو جائے یعنی تم سے جو چھن جائے اس پر تم افسوس نہ کرو اور اگر تمہیں مل جائے تو اس پر تم اتراؤ نہیں یہ سمجھو کہ لکھا تھا نہیں ملا لکھا تھا مل گیا یعنی نہ تم اتراؤ جب تمہیں ملے اور نہ تم سے اگر کوئی چیز فوت ہو تو تم پریشان ہو یعنی افسوس کرو ایسا مت کرو واللہ لا يحب كل مختال انفخور اور اللہ فخر کرنے والے اور تقبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا پھر اس کے بعد سورہ مجادلہ یہ جو میں اضافی آپ کو سنا رہا ہوں سورہ مجادلہ اس میں شروع میں ایک واقعہ ہے جو ہوا اور اس کے نتیجے میں اللہ نے یہ آیات اتاری اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ ایک صحابیاں ہیں حضرت خولہ بنت سالبہ ان کے میاں کو مرگی کا دورہ پڑھتا تھا جب وہ دورہ پڑھا ہوا تھا اس دوران انہوں نے کہہ دیا کہ تُو مجھ پر ایسے پی بی سے کہہ دیا کہ تُو مجھ پر ایسے جیسے میری ماں یہ جب کہا جاتا تھا اسے عرف میں زہار کہا جاتا اور اس سے طلاق ہو جاتی تھی وہ پریشان ہو گئی اور آگئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے پاس کوئی نیا حکم تو ہے نہیں ہمارے ہاں معاشرے میں طلاق ہو جاتی ہے سو ہو گئی تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرا کیا قصور ہے پھر اللہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی اے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اسے تو پتہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا تھا اسے تو کچھ علم نہیں تو اللہ نے یہ آیات اتاری کہ یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا یہ خولہ بنت سالبہ نام تھا یہ بوڑی ہو گئی اسی سال کی جب ہو گئی بوڑی ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آنہوں کے دور میں جب وہ خلیفہ تھے ان کے ساتھ پندرہ بیس لوگ بھی تھے ایک سفر میں تھے اور وہ یہ عورت یہ خاتون ایک طرف کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے کچھ باتیں کرنے لگ گئیں کوئی کافی دیر لگا دی تو ساتھی کہنے لگے کہ آپ نے اس بوڑی عورت کی وجہ سے ہمیں اتنی دیر روکے رکھا تو وہ فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے یہ کون سی خاتون ہے یہ وہ خاتون ہے جس کی بات اللہ نے ڈائریکٹ سن کر جواب دیا تھا اور اس کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آئیتیں اتاری تھی یہ اگر دو دن بھی میرے ساتھ کھڑی رہتی تو میں کبھی یہ نہ کرتا کہ اس کو چھوڑ کر آ جاتا تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو اے نبی آپ سے اپنے خامد کے بارے میں جھگڑا کر رہی ہے اور اللہ کو شکایت کر رہی ہے اللہ تم دونوں کی باتوں کو سن رہا تھا اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے یاد رکھو جو بھی تم میں سے اپنی عورتوں کے ساتھ ظہار کرتے ہیں یعنی یہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور تو ان کے دھمیں ہیں کہ وہ ایک گردن آداد کریں اس سے پہلے کے آپس میں ملیں ایک دوسرے کو چھویں اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو پھر دو مہینے کے متواتر روزے رکھیں اور اس سے پہلے کہ اپنے ایک دوسرے کو چھویں اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کتنا اللہ مہربان ہے کتنا مہربان ہے کہ اللہ سہولتیں پیدا کرتا ہے یعنی ہم ایمان والوں کے لیے اور کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں یہ اللہ کی حدود ہیں اللہ کی حدود نہ پھلانگا کرو کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے فرمایا جو لوگ اے ایمان والوں جب تم رسول سے کوئی سرگوشی کرنا چاہو سرگوشی کا معنی ہے اہستہ سے قریب ہو کر بات کرنا چاہو تو اس سے پہلے صدقہ دے کر آیا کرو اللہ نے دیکھا اللہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے ہیں یہ اپنی بات کر رہا ہے گھسر بھوسر کر کے پھر چلا جاتا ہے پھر ایک اور آجاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکریف ہوتی تھی اللہ تو جانتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے نبی کو کوئی بات کہنی ہے سرگوشی کرنی ہے تو پہلے صدقہ دے کر آؤ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہی کرے گا جس کی اشاد ضرورت ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا یونیورسٹی والے کالج والے یہ جو داخلہ فارم دیتے ہیں وہ دو ہزار روپے کا دیتے ہیں ایک ہزار کا دو ہزار کا کیوں کہ ہر کوئی مو اٹھائے آجائے داخلہ لینے کے لیے یعنی ان کو بھی کاغذ چیک کرنے میں تکریف ہوتی ہے تو وہ ہی کرے گا جس نے واقعی لینا ہے تو اس لیے اللہ نے بھی یہ پابندی لگا دی لیکن غربت تھی لوگوں کے پاس صدقہ کرنے کا یعنی احتمام نہیں تھا نہیں کر سکتے تھے اللہ نے یہ بات یہاں بیان فرمائی کہ پہلے صدقہ کرو پھر سرگوشی کرو اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاکیدگی کا باعث ہے فَإِلَّمْ تَعْجِدُ اگر تمہیں نہیں مل رہا کچھ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ بخشنے والا دراصل اللہ نے سمجھانا تھا کہ ہر بات نہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے لگ جائے کرو بلکہ ذرا کچھ احتیاط کیا کرو یعنی آگے اللہ فرماتا ہے کیا تم ڈر گئے ہو کہ صدقہ پیش کرنا ضروری ہے اگر تم نہیں کر سکتے تو اللہ تمہیں تمہاری توبہ قبول کرے گا اللہ تم تم سے درگزر کرے گا نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور اللہ وَأَتِیُ اللَّهَ وَرَسُولُ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب خبردار ہے آپ اس قوم کو ہرگز نہیں پائیں گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان بھی رکھتی ہے اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی بھی لگاتے ہیں چاہے ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں بیٹے بھائی ان کے کمبے کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں یہ بات یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان پختہ کر دیا اور اپنی روح کی طرف سے اپنی طرف سے ان کی مدد کی انہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان والا بھی ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں بھی لگاتا ہو یہ کبھی نہیں ہو سکتا فرمائے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے اور اللہ یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ دو دخوالے اور جنت والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے جنت والے تو کامیاب و کامران اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کا ڈر سے ریضہ ریضہ ہو جاتا یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لئے تاکہ وہ غور و فکر کریں پھر آگے سورہ ممتہینہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور سن لو اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے اور سورہ اس سب میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو لیمہ تقولون اما لا تفعلون تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر آپ سے کہوں کہ نماز بڑھا کرو داڑی رکھو تو پھر یہ مجھے بھی عمل کرنا چاہیے یعنی وہ بات تم کیوں کہتے ہو کہ جو تم کرتے نہیں ہو قبور امکتن عند اللہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناراضی کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم نہیں کرتے ہو یہاں ایک نکتہ ہے اب لوگوں نے میں آپ کو نہیں کہتا کیونکہ میں خود نہیں کرتا یعنی میں نے کہنا چھوڑ دیا چاہیے تو یہ تھا کہ میں اگر آپ کو کہتا ہوں تو میں خود بھی کروں مجھے کرنا چاہیے تھا اب میں نے کہنا چھوڑ دیا یعنی کرتا جو نہیں ہو حالانکہ مجھے چاہیے کہ جو میں آپ سے کہوں وہ خود بھی کرنے والا بن جاؤں یہ نکتے کی بات بھی ذہن میں رکھی جائے یہ نہ سمجھا جائے کہ میں کیوں کہ خود نہیں کرتا میں کیوں کہوں یہ ذمہ داری ہے کہنا کہو یہ بلگو انی والاو آیا میری طرف سے کوئی ایک چھوٹی سی بات بھی ہو آگے پہنچاؤ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے اور جب آگے پہنچاؤ گے بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سب ہی ہے کہ اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ وجود تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے وہ کیا تجارت ہے تجارت میں ایک چیز دینی ہوتی ہے دوسری لینی ہوتی ہے تو اللہ فرما رہا ہے اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو اور اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اس کے نتیجے میں تمہیں کیا ملے گا یغفر لکم ذنوبکم اللہ تمہارے گناہ ماف کر دے گا تمہیں جنتوں میں داخل ورما دے گا جس جنت کے نیچے سے نیریں بہتی ہیں اور آلہ گھر کوٹھیاں عطا فرما دے گا ہمیشہ کے باغات میں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کے علاوہ صرف یہی نہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز نصر من اللہ وفتح قریب اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح بھی تمہیں مل جائے گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین